کب گناہوں سے کنانا میں کروں کہا یارب یارب کب ہے میرے اللہ حبر گا یارب نیک کب ہے میرے اللہ حبر گا یارب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پا اگا کب گناہوں کہ مرض سے میں شفا پا گا کب کب میں بیمار مدین کا بنو گا یارب کب کب میں بیمار مدین کب یارب کب یارب گر تیرے پیار کب جلو نور 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 شفر دیں شفر نور 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 سختیاں نظر آنکھیں کیوں کر میں سمگا کیا رب سختیاں نظر آنکھیں کیوں کر میں سمگا کیا رب سختیاں نظر آنکھیں کیوں کر مجھے جل جلوائے محبوب دکھا نظر آنکھیں کیوں کر مجھے جلوائے محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا آئے گا میں شاد مروں گا یا رب کبر میں کر نہ محمد نظر کے نظر نظر آنکھیں کیوں کر نظر آنکھیں کیوں کر نظر آنکھیں کیوں کر جاتا ہوں نظر آنکھیں کی سزا کہے سے سمگا نظر آنکھیں کی جو کھلے ہشر میں ہے نظر آنکھیں کی نظر آنکھیں کی نظر آنکھیں کی نظر آنکھیں کی راضی ہو جا 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 اللہ 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 ہو جانا گر کروں کر دے تو جنت میں بسوں گا یا رب گر کروں کر دے تو جنت میں بسوں گا قبر محبوب کے جلوان سے پسا دے مالک یہ کروں کر دے تو جنت میں بسوں گا یا رب ازن سے تیر سر حش کہیں کاش حضور ازن سے تیرے سر حش کہیں کاش حضور تیرے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے تیرے کیا کمائیے مگر یہ ازان ریکارڈ شدہ ہے اس کا جواب دینا ضروری نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر a lei اشہد ان لائ الٱلہ ان اللہ اشہد ان محمد رسول everybody اشهد ان محمد الرسول اللہ ہی علی الصلاة ہی علی الصلاة ہی علی الصلاة ہی علی الفلاح ہی علی الصلاة ہی علی الصلاة ہی علی صلاة 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 یا حبیب اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدًا المسیلہ بل فضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثه مقامًا محمودًا الذي بعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انك لا تخلف المعاد برحمتك يا ارحم الراحمين اے اللہ استعوتِ تامة اور صلاةِ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلندر جاتا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت جافتہ ہو کر اٹھے گا ترجمہ پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تعلیف مدنی پنچ سورہ کے صفحہ ایک سو انسٹھ تا ایک سو ساٹھ سے پڑھ کر مستفیز ہو سکتے ہیں آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawetislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج ہی اس کتاب کو مکتبت المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجئے نیز شادی غمی کی تقریبات اجتماعات اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبت المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے سواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے رات سوا سات بجے دیکھیں سلسلہ عبادت کے بیچ رات ساڑھے سات بجے خوابوں کی حقیقت اور روحانیت سے مزیم سلسلہ خوابوں کی تعبیریں براہ راست رات پونے نو بجے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں رات سوا نو بجے مختلف موضوعات پر مبنی گفتگو سے مزین دیکھیں سلسلہ مدنی مقالمہ رات کیارہ بجے دیکھیں سلسلہ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ براہ راست بروز ہفتہ رات ایک بجے دعوت اسلامی کی کاویشوں سے مزین انگریزی زبان میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں رات ڈیل بجے دیکھیں ڈسکورسس آف اتار شاہ جود و صفح مدنی چینل پر میرے مشکل کشا غریب نواز مٹے مٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بسرا کی ایک خاتون نے بابت کے وفاق اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن دینا جسے پہن کر میں رجب الورجب میں عبادت کیا کر دی بعد از وفاد بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر کفنا دیا جب وہ خبرستان سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر تھرا اٹھا کہ جو کفن اس نے پہنایا تھا وہ گھر ہی میں موجود تھا جب اس نے گھبرا کر ماں کی وسیعت والے کپڑے تلاش کیے تو وہ وہاں اپنی جگہ سے غائب تھے کتنے میں ایک غیبی آواز پونج اٹھی اپنا کپن واپس لے لو جس کی اس نے وسیعت کی تھی ہم نے اس کو اسی کپڑے میں کفنایا ہے کیونکہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دیتے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے خساب مغفرت ہو صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاء اللہ عز چھوٹے بڑے حلال چوپا ہے جسے لوگ رضا ذائقہ توانائی اور دوسروں کی زیافت کے لیے استعمال ملاتے ہیں گوشت جس کے کاروبار سے منسلک ہیں ہزاروں افراد اور ساریف بے شمار حلال گوشت میں پوشیدہ ہیں کون کون سے طبی فوائد حفظان سہت کے اصول کیا ہیں اگر پروسلوس اس جانور کو ہے اس کا گوشت انسان سہت کے لیے نقصام دے ان پر کی جائے گی گفتگو شہریح احکامات سے آراستہ سلسلہ احکام تجارت میں جس کا موضوع ہے گوشت مارکی دیکھئے سلسلہ احکام تجارت برا حراست بروز اتوار مدینہ منورہ میں شام ساڑھے پانچ بجے اور پاکستان میں رات ساڑھے سات بجے مدنی چینل پر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل عبرت ناخبریں اگر آپ کوئی عبرت ناخ خبر اپنے اطراف میں پاتے ہیں کوئی اپنے ساتھ ایسا واقعہ پاتے ہیں جو آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ہوا ہو تو آپ بھی شریع تقاضی پورے کرتے ہوئے آپ ہمیں یہ ایمیل کر سکتے ہیں یہ ایمیل ہمارے اسلامی بھائی اس کو کھولیں گے اور جو موضوع سکتا ہے کہ آپ کی بھیجیوی عبرت ناخ خبر ہمارے کسی سلسلے کا حصہ بن جائے کیونکہ ہم اس کی شریع تفتیش بھی کرتے ہیں اگر شرن اس خبر کا بیان کا جائز ہوا اور اس میں عبرت کے پہلو نمائی ہوئے تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہمارے سلسلے میں وہ خبر بھی داخل ہو در ہے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام واسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحاب یا حبیب اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی جنرل کے ناظرین الحاوی للفتاوہ میں ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو نصر عبدالواحد صوفی کرخی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں روضہ انور پر خاضر ہوا خجرہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت شیخ ابو بکر دیار بکری علیہ رحمت اللہ القوی وہاں پر خاضر ہوئے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ چہرہ اکدس کے برابر کھڑے ہو کر عرض کیا السلام علی یا رسول اللہ تو میں نے اور تمام حاضرین سنا کہ روزہ انور کے اندر سے آواز آئی وآلہ السلام یا ابا بکر اے ابو بکر تجھ پر سلامتی ہو وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے دل سے جس نے چار سلام اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد المستطرف میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا فضل بن ربیع علی رحمت اللہ السمیع کی طرف سے ایک جالی مکتوب تیار کیا اس کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط لانے والے کو ایک ہزار دینار دے دیے جائیں یہ خط لے کر وہ حضرت سیدنا فضل بن ربیع علی رحمت اللہ السمیع کے وکیل کے پاس گیا اور وہ خط اس کے حوالے کیا وکیل نے خط دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہ حضرت کا ہی مکتوب ہے اور ہزار دینار کا وزن وزن کرنے لگا اس کو دینے کے لیے اتفاق سے اسی وقت ایک ضروری کام کے سلسلے میں حضرت سیدنا فضل بن ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وکیل کے پاس تشریف لے آئے جب آپ کو وکیل نے اس شخص کے معاملے کی خبر دی بتایا کہ یہ تو آپ کے خط پر آیا ہے اور ایک ہزار دینار کا مطالبہ ہے تو حضرت سیدنا فضل بن ربی رحمت اللہ تعالی نے وہ خط دیکھا تو خط تو آپ کا تھا ہی نہیں بارال جب آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے جالی مکتوب تیار کیا تھا اب تو اس کے کاٹو تو لہو نہیں اس کی حالت بلکل پتلی ہو چکی تھی آپ رحمت اللہ تعالی نے چند لمحوں کے لئے اپنے سر مبارک کو جھکایا اور پھر وکیل سے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو یہ ختم درج رقم جلد از جلد ادا کر دو یہ سن کر وکیل نے جلدی جلدی ہزار دینار اس شخص کے حوالے کیے اب وہ شخص حیران پریشان وہ تھیلی لیے کھڑا دیناروں کی تو حضرت سیدنا فضل بن ربی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ رقم خوش دلی سے قبول کرو اور امن و سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ وہ شخص آگے میں آپ کی پردہ پوشی فرمائے کے بعد وہ رقم کی تھیلی لے کر چلا گیا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس ہکایت میں پردہ پوشی کا ذکر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک شخص نے حضرت سیدنا فضل بن ربی رحمت اللہ تعالی کا جالی مکتوب تیار کیا اور پھر وہ شخص رنگے ہاتھوں پکڑے بھی جاتا ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد بھی اتنی پردہ پوشی کا جذبہ ہے پوشی کا کہ اس کو وکیل کو پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ یہاں پر معاملہ کیا ہے اب وہ شخص جانتا تھا کہ کیا معاملہ ہے یا حضرت جانتے تھے وکیل کو بھی کانو کان خبر نہیں ہونے دی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو عیب پوشی پردہ پوشی یہ بھی ثواب کا کام ہے اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم شاید اس کے برقس عمل کرتے یاد رکھئے ہمیشہ عیب کھولنا ہی دانش مدی نہیں بلکہ پردہ پوشی کرنا مسلمانوں کے عیب چھپا لینا کی صورتیں ہیں جو عرض کروں گا تو یہ بھی ثواب کا کام ہے اس کے بھی فضائل ہیں یہ بھی نیکی ہے تو عبادت کے بیج بونے کے مہینے میں اے کاش ہم اس نیکی کو بھی اپنی عادت میں شامل کر لیں کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائیں گے ان عیبوں کو اچھا لیں گے نہیں ان عیبوں کو پھیلائیں گے نہیں مسلم شریفی روایت پاک ہے یہ محبوب رب العزت محسین انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی نشان ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمت اللہ الگانی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں یعنی اگر کوئی حیادار آدمی ناشائستہ حرکت خفیہ تنگر بیٹھے پھر پچتائے تو تم اسے خفیہ یعنی پوشیدہ طور پر ہی سمجھا دو کہ اس کی اصلاح ہو جائے اسے بدنام نہ کرو اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالی قیامت میں تمہارے گناہوں کا حساب خفیہ ہی لے گا تمہیں رسوہ نہ کرے گا ہاں جو کسی کی ایزا یعنی تقلی پہنچانے کی خفیہ تدبیر کر رہا ہو یا خفیہ حرکتوں کا عادی ہو چکا ہو تو اس کا اظہار ضرور کر دو تاکہ وہ شخص جس کو یہ ایزا پہنچانے کا ارادہ کر رہے ایزا سے بچ جائے اور وہ شخص جس نے ایزا کا پروگرام بنایا تھا وہ توبہ کر لے یہ قیدیں ضرور خیال میں رہیں غرضے کے صرف بدنامی سے کسی کو بچانا اچھا ہے مگر اس کے خفیہ ظلم سے دوسروں کو بچانا اور اس کی اصلاح کرنا اس سے بھی اچھا ہے یہ فرق خیال میں رہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج ہمیں کسی کا ایب پتہ چل جائے ہمارے معاشرے کی حالت آپ کے سامنے ایب پتہ چل جانا تو دور کی بات ہے ایب باقاعدہ تلاشے جاتے ہیں دیواروں سے کان لگا کے سنا جاتا ہے خفیہ کیمرے اور ترکیبیں کی جاتے ہیں کسی طرح سے ایب پتہ چلے اور پھر اس کے بعد اس ایب کو پھیلانے کے لئے تیز ترین ذرائع استعمال کرتے ہیں موبائل میسیجز ایمیل فلان اور اگر ویڈیو ہاتھ آ جائے پھر تو اس کی خیر نہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج جو ہو گیا تو ہمارا بنے گا کیا تو اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں اور اس کے لئے وہی چیز نہ پسند کریں جو اپنے لئے نہ پسند کرتے ہیں اگر ہمارا کوئی ایب کسی کو پتہ چل جائے تو ہماری کیا خواہش ہوگی کہ اس کو خوب پھیلایا جائے نشر کیا جائے موبائل پر میسیجز بیج کر ایمیل کر اور سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی ویڈیو چڑھا کر ہمیں بدنام کیا جائے کہ ہم یہ پسند کریں گے یقینا نہیں کریں تو جب ہم یہ پسند نہیں کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے ہم اس پر شرمندہ ہیں تو پھر ہو سکتا ہے دوسرا بھی اس پر یہی امید رکھتا ہو کسی کا عیب پتہ چل بھی جائے تو اس کی صورتیں عرض کی جا چکی اس کے مطابق عمل کیجئے اور عیب چھپانے کا ثواب کمائیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بہت ہی سبق عموض ہکایت مرادر مناجی میں ہے کہ کسی کی اپنی بیوی سے جنگ سی رہتی تھی گھر میں ٹینشن اب اس کے دوست نے پوچھا کہ تیری بیوی میں کیا خرابی کیا ہے وہ بولا کہ تم میرے اندرونی معاملات پوچھنے والے کون ہوتے آخر غار طلاق ہو گئی جب طلاق ہو چکی پھر اس سوال کرنے والے نے کہ اب تو بتا دو اب تو وہ تمہاری بیوی نہیں رہی اب بتا اس میں کیا خرابی تھی تو یہ بولا کہ وہ عورت تو اب غیر ہو چکی تو میں غیر عورت کے عیب تمہیں بتانے کا کیا حق رکھتا ہوں تو یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی پردہ پوشی اے کاش ہمارے بھی معاشرے کے اندر معاملات ہوتے ہیں گھروں میں جگڑے ہو جاتے ہیں پھر ایک دوسرے کی پولیں رکھے جاتے ہیں یہ تو یوں ہے یہ تو یوں ہے اور پھر فریقے ثانی بھی فریقے اول پر ترہ ترہ کے الزامات کی بچھاڑ کرتا ہے اور عیبوں کو کھول کر رکھتا ہے گویا کہ ایک دوسرے کے عیب کھولنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اے کاش ہم عمم سے رہیں اور ٹینشن ہو بھی جائے جھگڑا ہو بھی جائے تو بات کو وہیں تک محدود رکھیں جہاں پر جھگڑا ہوا اس کے بعد سلو کے کوشش کریں پرانے عیوب نہ کھولے جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مدنی سوچ عطا فرما دے بس ایک قسوٹی یہاں پر رکھ لیجئے ایک میار ہم اس کام کو دوبارہ نہیں کریں تو ہمارے عیب نہ کھولو کیا بات ہمارے امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی آپ کو وضو میں گناہ دھولتے ہوئے نظر آ جاتے تھے کہ یہ والدین کو سرطان کا گناہ دھول رہا ہے یہ فلان گناہ دھول رہا ہے اور پھر آپ نے ان کو آنکھوں کا گویا سیڑی سکین آسل تھا گویا وضو میں جو گناہ دھولتے تھے وہ ان کو دکھائی دیتے تھے اس دکھائی دینے پر بھی انہوں نے اس وجہ سے اس وصف کو اٹھائے جانے کی دعا مانگ لی کہ لوگوں کے عیب مجھے دیکھنے پڑتے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ تعالی مشہور ہیں عصم کہتے ہیں جو کم سنتا ہو حمزہ صعود میم حاتم عصم آپ نے بارہا یہ نام سنا ہوگا مدنی جنر پر اور امیر سنن کی کتابوں میں پڑھا ہوگا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک عورت ایک مرتبہ آپ کے پاس مسئلہ کوئی نامناسب آواز نکلی اب وہ بڑی شرمندہ ہوئی کہ حضرت نے بھی آواز سن لی ہوگی آپ رحمت اللہ تعالی نے اسی وقت کہا کہ آپ کیا فرما رہی ہیں ذرا بلند آواز سے فرمائیے گا یہ اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں تو عورت کو سکون حاصل ہوگیا کہ حضرت تو اونچا سنتے ہیں انہوں نے میری آواز نہیں سنی ہوگی پہلے اور آپ اسی عادت کو اپنائے رکھے کہ آپ اونچا سننے لگ پڑے کہ ذرا بلند آواز سے فرمائیں کہ یہ عصم یعنی کم سننے والا یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا آپ کو حضرت سیدنا خاتم اسم کہ پکارا جاتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اگر ہمارے سامنے بھی کسی کا کوئی ایسا عیب نظر آ جائے ہمیں تہکاش جس طرح ہم اپنے عیب چھپاتے ہیں ہم لوگوں کے بھی عیب چھپانے والے بنیں لیکن شرعہ جو کی گئی وہ ملہوز کہ یا قادرو اکتالیس مرتبہ پڑھ لیجئے جب کوئی مشکلان پڑھے یا قادرو اکتالیس مرتبہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل آسانی ہو جائے گی اس کے ساتھ یا اللہ سات سو چھاسی بار بعد جمعہ لکھ لیجئے اور پھر اسے دکان یا مکان میں رکھ لیجئے اس سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے زیادہ سے زیادہ بی